دوستو میں اپنے چینل پر ویڈیو بنا رہا ہوں ایک انٹروڈکشن ٹو سی پی پی سب سے ہی مجھے یہ پہلے بنانے چاہیے تھی ویڈیو لیکن مجھے یاد آیا کہ کچھ کوئیسے کنسپٹ ہیں جو آپ لوگوں کو جو پہلے بتانے چاہیے تھے لیکن میں اب بنا رہا ہوں یہ ویڈیو اس میں چودہ سوال ہیں جو آپ کو بارے بارے میں آپ کو ڈسکس کروا ہوں گا یہ آپ کو بیسیٹ پتانے چاہیے ہیں بیسیک کے یہ جو مطلب یہ سی پی پ کی یا کیمیکل انجیننگ کی بیسیک چیزیں جو ہیں یہ جو سی پی پی میں آپ کو بتانے چاہیے لیکن یہ چھپئی چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ کو ان کے بارے میں بتانے چاہیے اس لئے میں آپ کو کچھ میں کونسا پک سلبائوں گا پہلے کوسٹن طرف آوں تو ویڈیو کی مجھے کیمیکل انجیننگہ کیمیکل انجیننگ ہے کیا A branch of engineering which involves the design and operation of large scale chemical plants Petrochemical and the like مطلب mean to say that کہ raw material کو useful production product میں convert کرنا and improve the humanity اور human environment کو improve کرنا اس ہم کہتے ہیں chemical engineering میں کیا جنہیں استعمال ہوتی ہے chemical engineering ہے اب اس میں بات آتی ہے نمبر دوسرا قویسن آتا ہے پروسیس کیا ہے پروسیس ہے کیا A series of steps taken in order to achieve a particular end کہ ہمیں کس کس ہم نے چیزیں سے گزرنا ہے اور اپنا پروڈٹ لانا ہے مطلب separation لگا دیا condenser لگا دیا لگا لگا کے ہم نے اپنا پروڈٹ تیار کرنا ہے یہ ہوتا ہے پروسیس پروسیس ہوتا ہے یہ اب ہم کیمیکل پروسیس کی بات آگئی تو وہ کیا ہوگا A method or means of somehow changing one or more chemicals or compound and involve a chemical reaction کیا ہم اپنے جو ریاکٹر کو بار بار چینج کر رہے ہیں condenser میں ڈال رہے ہیں separator میں ڈال رہے ہیں پانچمہ سوال ہے پی ایف ڈی کیا ہے a simple diagram that shows only the general flow information میں دیتی ہے اسے ہم بولتے ہیں پی ایف ڈی process flow diagram اب تیسری جو آتی ہے پی ای ڈی a diagram that show piping and instrumentation آگے جا کے ہم استعمال کریں گے اگلے سمیسٹرز میں کہ ہم پائپ اس میں ہم شو کرتے ہیں مطلب وہ ہم اس کو ہم ایکسل پر مناتے ہیں مطلب سوٹ پر ہم اس کے لئے استعمال کرتے ہیں اگلی چیزہ system what is system a system is defined as a region in a space containing a specific amount of matter whose behavior is being observed اس کی جو آپ کو میں ڈیگرام میں آگے جس طرح یہ جنرل بیلنس equation accumulation is equal to input minus output plus generation minus consumption اس میں جو آپ کو ایک boundary نظر یہ چیزیں نظر آ رہی ہے جو آپ کو یہ آپ کو نظر جو آ رہا ہے یہ جو اس میں input to the system جو مطلب یہ جو boundary بنی ہوئی ہے یہ مطلب جو ہمیں line نظر آ رہی ہے اسے ہم بولتے ہیں boundary system boundary اور جب باہر ہے سارا وہ surrounding ہے جو اندر جو کام چل رہا ہے کسی بھی reactor کے اندر وہ کیا اس کا system ہے اس کو دیکھ کے آپ کو زیادہ بات سمجھ آئے گی system کے آگے ایک ڈوٹر لائن چوکی ہے یہ اس کی کیا ہے boundary ہے جو اندر جو اس کے کام ہو رہا ہے reactor جو ہے یہ system ہے جو اس کے باہر جو چیزیں جو سارے ہیں وہ کہے یہ ہماری surrounding ہے یہ ہے system surrounding اور boundary میں difference امید ہے کہ آپ کو کوئی question solve ہو گیا ہوگا system کے system is defined as a region in a space containing a specific amount of matter whose behavior is being observed surrounding کے everything external to the system is surrounding اور boundary کیا ہے a system is separated from its surrounding by a boundary آپ سمجھ آگی ہوگی دس میں جو چیز آپ کو دس نمبر میں جو چیز جو ہے وہ ہے open system کیا ہے open system ایسا system ہے جس میں mass in ہو سکے mass out ہو سکے energy in ہو سکے energy out ہو سکے inlet outlet of the material to the system اور closed system کیا ہے closed system no inlet out or in of this material پسکر energy in ہو سکتی ہے energy out ہو سکتی ہے material in or out ہو سکتا isolated system کیا ہے no inlet outlet of the material in inlet of the energy to the system there is no motion between reactants and products that mean the reaction has stopped یہ ہے static equilibrium اب ڈائنیمک اکیلبرم کہہ کہ ڈائنیمک اکیلبرم is the steady state of the irreversible reaction where the reaction of forward reaction is the same as the rate in the backward direction تو آپ کو میں نے basic references سمجھائی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ تھی یہ کافی انٹریوز میں پوچھی جاتی ہے یہ بات یا کوئی بھی ہمارا question answers ہو یا وای واہ ہو تو اس یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں آپ کو یہ جو چودہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے یہ چیزیں کیا ہیں اگر آپ نے میری ویڈیو دھیان سے سنی ہیں تو یہ آپ کو امید ہے کہ اس سمجھ آگی ہوگی اگر کوئی اس کے حوالے سے question ہو تو آپ مجھ سے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں جزاکلہ 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 موسیقی